سورة المزمل یہ جوڑوں کے شکل میں یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر بلکل ایک طرح سے انداز یا ایوہ المزمل اے کنبل میں لپڑ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم فداہ آباؤنا و امہاتنا کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے ہسے کے قیام اللیل کی حقیقت یہاں سمجھ لیجئے حدیثیں سنتے ہیں آپ جمعہ کے اندرس میں سنی ہوگی من قام رمضان ایمان و اعتصابا اب وہ قیام کیا ہوتا ہے ایک گھنٹے کا ترابی بیس پڑھی گئی بلکہ عشاء عشاء صاحب ملا کے ڈیرھ گھنٹے میں فارغ ہو گیا گیا قیام اللیل کا نساب یہ ہے من قام رمضان ایمان وہ تو حضرت عمر دے بہت بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ عوام کے لیے جنہیں ایٹیں دھونی ہیں کسی چلانی ہیں ان کے لیے ممکن نہیں ہے لیکن خاص طور پر جنہیں اللہ نے سہولت دے دی ہو جو ہر سال ایک مہینے کی چھٹی لے سکتے ہیں بجائے وہ کوئی سیر کرنے کے چھٹیاں لیں وہ ایک مہینے کی چھٹی لیا کریں نمضان کی قیام اللیل سے صحیح طور سے اس کی برکات سے مستفید ہوگی راتوں کو جا گئی کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے نصف ہو آدھا اس کا یا اس میں سے کچھ کم کر لیں یعنی تہائی یا اس میں بڑھائیے یعنی دو تہائی وَرَتْلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اور ٹھہر ٹھہر کر رکھ رکھ کر قرآن پڑھتے جائیں قیام اللیل کے ساتھ اصل ہے قرآن چنانچہ اس کے بعد جب اس کا خلاصہ نکال دیا گیا اس قیام اللیل کا تحجد کی نماز وہ اب مختصر کر دی گئی جب فرض نمازیں آگئی تو قیام اللیل اب ختم ہوا اب وہ تحجد کی نماز ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ نہیں اس قرآن کے ساتھ تحجد یہ نہیں کہ وہ تو یاد ہی نہیں قرآن تو چند صورتیں ہیں وہ آٹھ رکھتیں پڑھی اور پھر بیٹھ گئے کسی اور طرح کے ذکر میں وہ وہ تحجد نہیں ہے قرآن کے ساتھ اس کے لئے قرآن یاد کرو رَتْلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ترتیل کہتے ہیں ٹھے 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 کہیں کہ لقص پر غور کرتے ہوئے قرآن کو پڑھنا اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا ہمان قریب آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے اس سورہ مبارک کا جنہیں اتدائی آیات جو ہیں غالباً نو یہ تیسری وحی ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے اور جو چوتھی وحی آئے گی وہ سورہ مدسر میں ہے جس میں حکم ہے تبلیغ کا وہ بھاری وزن آنے والا ہے آپ کے قادے پر اب آپ کو تیاری کر لینی چاہیے تیاری کیا ہے اگرچہ آپ پہلے سے میراج انسانیت پر فائز ہیں تاہم اس بار نبوت اور کار رسالت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ابھی آپ کو کچھ اور ریاضت کرنی پڑے گی راتوں کو کھڑے رہے قرآن کو امپرے حضرت جذب کریں اِنَّا نَاشِعَتَ اللَّيْلِهِ اَشَدُّ وَتَوَّقُ وَمُقِيلَ یقین رات کا یہ جاگنا یہی تو ہے کہ جو خوب بضبوط ہے مؤثر ہے نفس کو کچلنے میں وَأَقْوَ مُقِيلَ اور جو قول ہوتا ہے وہ بھی سیدھا ہوتا ہے سکون ہے اتبینان ہے اس وقت آپ کے اور رب کے درمیان کوئی ہجاب نہیں اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحَلْ طَوِيلَ دن کے وقت میں تو آپ کے لیے بڑی مشکت ہے مصروفیت ہے کبھی کوئی آیا کہہ گیا یہ تو مجنون ہے اب آپ کے دل میں قدرت ہو گئی پیدا کچھ نہ کوئی تقدر پیدا ہو گیا رات کو کچھ نہیں ہے آپ ہے اور آپ کا رب ہے وَسْكُنِسْمَ رَبِّكَ وَتَمَتْتَلِيْرَيْهِ تَبْتِيلَ اپنے رب کا نام جپا کرو اور بالکل ہر طرف سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ تمت پر اس کو کہتے ہیں لیکن یہ کہ بے ہما اور باہما سب کے ساتھ رہو سمجھئے اپنے آپ کو جیسے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے اکیلے کون ساتھ نہیں آئے گا نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بیوی نہ شوہر نہ باپ نہ ماں کچھ نہیں یہ ہر شخص کی ایک انڈیویجویلٹی ہے اس کی اپنی ایک شخصیت ہے لیکن دعوت کے لیے تبلیغ کے لیے آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے لیکن آپ کے آپ کے ذہنی رشتے توقعات امیدیں دوستیاں قلبی رشتے کٹ جانے چاہیے سب سے کٹ کر صرف اللہ کے ساتھ رشتہ رب المشرق والمغرب وہ تو رب ہے مشرق کا بھی مغرب کا بھی لا الہ الاہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں فتخز ہو وکیلہ پسپسی کو پکڑ لیجئے اپنا اپنا جو ہے کارساز وَاسْمِنَا لَا مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے یہ مجنون کہہ رہے ہیں شاعر کہہ رہے ہیں ساہر کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں سمجھ کیجئے وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا ان سے تعلق ملقتے کیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ لَتْمَارْكِ عَلَيْدَا نہیں ہونا ہے قَالُوا سَلَامَا عَلَيْدَا بھی ہونا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا خوبصورتی کے ساتھ تاکہ آج یہ بات نہیں سن رہے تو کل دوبارہ ان سے ملنے کا موقع ہوتا تاکہ بات کی جا سکیں یہ بالکل ابتدائی دور کی باتیں ہیں پھر وہی بات آگے زرمی مجھے چھوڑیے زرمی مَلْمُقَذَّبِينَ وَلِنَّعْمَا چھوڑیے مجھے اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں جو بڑی نعمتوں کے اندر ہم نے ان کو رکھا ہے وَلِنَّعْمَا ہم نے ان کو کھانے اپنے کو دیا اولاد بھی بڑی سی جائدات دے دی وَمَحِلْهُمْ قَلِيلًا اور اے نبی ذرا انہیں کچھ دیر بھولت دیجئے جلدی نہ کیجئے وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں ان پر جلدی نہ کیجئے مَحِلْهُمْ قَلِيلًا آخری پارے میں بھی آ جائے گا سورة آئیو مَحِلْهُمْ اَمْحِلْهُمْ رُوَیْدَا تو ان کو ذرا بھولت دیجئے تھوڑی دیکھیں اِنَّا لَدَيْنَا اَنْكَالَ وَجَحِيمًا ہمارے پاس ان کے لئے بیڑیاں ہیں آگ ہیں وَتَعَامًا ذَا غُصَّتِ انُ الْخَانَا وہ ہے کہ جو حلق میں اٹک جائے گا ذَقُون میں مو ماریں گے وَعَزَابًا لَلِيمًا اور دردناک حساب یہ جا رہے ہیں کشا کشا ادھر لیکن یہ کہ ابھی ہمیں جس دن کے کانپے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی لرزیں گے اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے ریت کے فسلتے ہوئے تودے ہو جیسے آپ نے سینڈ ڈیوز دیکھے ہوں گے وہ فسل نہیں رہے جدھر سے ادھر یہ پہاڑ کوہِ حمالیہ یہ بھی اس طرح کا تودہ بن کے اور فسل کر اور سب برابر ہو جائے گا لا عواجہ فی ہے ولا عمتہ نہ کوئی تیڑ رہے گا نہ کوئی کوئی موڑ ہوگا نہ کوئی اور سینڈ ڈیوز دیکھو دیکھو لوگو اے قریش ہم نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیج دیا ہے شاہدن علیکم شاہدن علیکم جو تم پر گواہ بنے گا یہاں تمہیں تمہیں گواہی دے گا اپنے قول اور اپنے عمل سے حق کی اور وہاں تمہارے خلاف کھڑا ہوگا اے اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا دی کمار صلی اللہ جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی اپنا رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام فعصا فرعون رسول تو فرعون نے بھی رسول کی یعنی حضرت موسیٰ کی معصیت کی ان کا نافرمانی کی فَأَخَذْنَاهُ أَخْزَمْ وَبِيلَا تو ہم نے پکڑ لیا اس کو بلا وَبَال والی پکڑ فَكَيْفَ تَتْتْقُونَ اِن کَفَرْتُمْ اب اگر تم کفر کرو گے تو تم کیسے بچ جاؤ گے فرعون نہیں بچا قومِ نُو نہیں بچی قومِ عاد نہیں بچی قومِ سمود نہیں بچی قومِ شعب نہیں بچی عبورہ صدوم کی بسیئیں نہیں بسی تم کیسے بچ جاؤ گے فَكَيْفَ تَتْتْقُونَ اِن کَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِعِبَا اس دن جو دن کے بچوں کو بورا کر دے گا قیامت کا دن اس کے شدائد اس کی سختی ہیں آسمان اس کے ساتھ پھٹ پڑھنے کو ہے یعنی وہ سکولت فِس سماواتِ واللرد وہ کئی بہر سے تو نہیں آئے گی وہ قیامت کو ہی نہیں آسمان اور زمین کے اندر جو ہے وہ اسی میں انہیرنٹ ہے آسمان پڑھ جائے گا قَانَ وَعْدُهُ مَفْوْلَا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اِنَّهَذِهِ تَذْكِرَة یقیناً یہ یاد دہانی ہے تذکرہ ہے نصیحت ہے فَمَنْ سَعَتْ تَخَدَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلَا تو جو کوئی بھی چاہے وہ اپنے رب کے طرف راستہ اختیار کر لے سیدھا راستہ ہے سراتِ مستقیم ہے آج ہی بسم اللہ کرو آج ہی توبت النصوح کر کے گھروں میں داخل ہو اب یہ ہے انیس آیات لیکن اس کے بعد جو ایک آیت پر پورا رکوع مشتمل ہے اس کے بارے میں بہت عرصے تک میں بہت پریشان رہا اس کے سمجھنے میں مہران ہوں کہ تفاصیل میں کہیں مجھے کوئی اس کے لئے بات نہیں ملی اتفاقا ہے کہ میں عزت کان فیورو بل قرآن اس کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی انہوں کا ایک قول مل گیا کہ یہ ایک آیت نہیں دو آیتیں ہیں یہ لیکن نوایات کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک سال کے بعد آئی کوئی کہتا ہے سولہ ماہ بعد آئی کوئی کہتا ہے یہ آیت جو ہے یہ مدنی ہے کوئی کہتا گیارہ سال کے بعد وغیرہ وغیرہ تو اس حوالے سے یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے اس قدر مختلف آرہ کیوں ہیں تو سمجھ میں آیا کہ یہ دو حصوں میں آیت نادل ہوئی ہے لیکن اب اس کو ایک آیت شمار کریں گے جو حضور نے بتایا اے نبی آپ کا رب جو ہے جانتا ہے کہ آپ بھی کھڑے رہتے ہیں تقریباً دو تہائی رات اور نصف رات اور بلاد کا تہائی حصہ وطائفت من اللزین مارک اور یہ کہ آپ کے ساتھ بھی جو جمعات ہے ان میں سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں واللہ یقدر اللہ والنہار اللہ تعالیٰ نے ہی رات اور دن کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے یہ مشقت زیادہ دیر نہیں جھیلی جا سکتی لہٰذا علم اللہ تعصو ہو اللہ جانتا ہے اس کے علم میں ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے فتاب علیکم تو اللہ نے تم پر نرمی فرمائی شفقت فرمائی رحمت کی نظر کی فقرعو ما تیسرہ بن القرآن تو جتنا آسان ہوا کرے تمہارے میسر ہوا کرے یسر آسان اتنے اتنے رات کو پڑھ لیا کرو علیمان صاحب اب یہاں یہ آیت کا پہلا حصہ ہے کہ جو میرے خیال میں ایک سال بعد یا گیارہ ماہ بعد نازل ہو گیا یعنی یہ کہ اب یہ پابندی کے کم سے کم ارتحائی اور یہ کہ کوشش کرو کے آدھی یا دوتا ہے یہ پابندی ختم ہو گئی جتنا کھڑا ہو سکتے ہیں آسانی کے ساتھ فقرعو ما تیسرہ بن القرآن بقیہ حصہ جو ہے یہ میرے نزدیک بلکل حجرت سے متصل القبر نازل ہوا ہے وہ گیارہ سال والی روایت کس حصے پر ہے اللہ کے علمے ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے تم میں سے جو مریض ہو جائیں گے ان کے لئے ممکن نہیں ہوگا قیام اندین اور لوگوں گے زمین میں سفر کرنے پر مجبور ہوں گے اللہ کے فضل کی تلاش میں اب یا تو یہ حصہ مدنی ہو سکتا ہے جس میں لفظ قتال کا ذکر آ رہا ہے یا یہ کہ بلکل حجرت سے متصل القبر اور لوگوں گے جو اللہ کے راہم قتال کریں گے جب قتال کریں گے دن بھر کی مشکتیں ہوں گی تو اب رات بھر کھڑے رہے ہیں دو تہائی رات کھڑے راتوں کے لئے ممکن نہیں ہوگا فَقْرَو مَا تَيَسَّرَ مِن اے تو اسی جو بھی تم کر سکو جتنا آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرو وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ اب نماز پنجگانہ کا حکم آگے ہے سن گیارہ میں جبکہ میراج واقع ہوئی قیام پانچ نمازوں کا اس کو قائم کرو یہ گویا کہ اب بدل ہے قیام اللہ رمضان کا معاملہ مستثلہ لکھ دیا گیارہ مہینے وہ ہے رمضان اس کام کے لئے ہے کہ یہ شہر الرمضان اللہ اندلہ فیہ القرآن یہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کا مہینہ ہے یہاں قیام اللہ جیسا کہ آیا اس خطمے میں بھی جو حضور کا خطمہ نقل کیا ہے حضرت سلمان فارسی نے جَعَلَ اللَّهُ سِيَامَهُ فَرِزَتًا وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَتَوْوَعًا اللہ نے اس کا روضہ رکھنا تو فرض کر دیا وہ تو سب رکھیں گے مزدور ہے ایڈ ڈوتا رکھنا ہوگا اس لئے کہ یہی لوگوں گے جنہیں جنگ میں بھی جانا پڑے گا کہ نہیں یہ سختیاں نہیں جے لیں گے تیار نہیں ہوں گے سرد و گرم چشیدہ نہیں ہوں گے تو کیسے جائیں گے لیکن یہ ہے کہ عام لوگ رمضان کے اندر آ کر اس کو یہ آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا فرض نہیں حضرت عمر نے اس کا یہ کیا کہ ایت حصہ تو ایسا کر دیا کہ کوئی بھی شخص محروم نہ رہے چلیں ایک گھنٹے کے اندر وہ تو ہر شخص ہی سن لیا کرے لیکن ان کا سننا یہ تھا کہ حسدل خیزت بردل خیزت جو بھی کاری پڑھ رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں ہمارے ہاں وہ سننا ہی سننا رہ گیا باقی سمجھ تو ہی نہیں زیرو ہے لیکن یہ ہے جو اصل میں خرابی واقع ہوئی ورنہ واقعہ یہ ہے کہ صرف استماعہ قرآن ان کے لئے تو بہت بڑی واقع ایک ایک لفظ جو ہے ان کے قلب کے اندر اترتا چلا جا رہا ہے ان کی اپنی زبان ہے زبان ہے یار من جو ہے ہمارا والا معاملہ نہیں ہے کہ زبان ہے یار من ترکی ہے ومن ترکی نمی دانم فرمایا وَاقِيمُ السَّلَاةَ وَعَطُ الزَّكَاةَ وَاقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا اور اللہ کو قرز حسنہ دو وَمَا تُقَدْمُ لِيَا وَاقْرِضَكُمْ مِنْ خَيْرِنُ اور جو بھی تم آگے بھیجوگے اپنی جان کے لئے اپنے لئے اپنے فائدے کے لئے جو خیر بھیجوگے تجدو ہو انداللہ اسے موجود پاؤگی اللہ کے پاس کس حال میں ہوا خیرن وہ بہتر ہوگا اس سے جس حال میں کہ تم نے بھیجا تھا اللہ کے پاس وہ ساتھ سا گناہ ہوگا وہ کس نوعیت کا ہوگا خیرن اس سے بہتر ہوگا جو تم نے دیا تھا وَعَاظْمَ عَجْرًا اور عجر کے اعتبار سے بہت بڑا وہ بال تو دے گا ہی تمہیں ساتھ سا گناہ کر کے نوٹا کر دے گا لیکن اس کے علاوہ اور عجر دے گا اپنے فضل سے اپنے پاس سے بس تغفر اللہ اور استغفار کرو اللہ سے اِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمِ يَقِنَ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ بخشنے والا ہے اور رحمت فرمانے والا ہے